بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے ہم the savior of mankind کی exercise کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں ترجمے کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ روز کم از کم تین آیات قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں آج ہم اپنے لیسن میں adjectives کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ adjective کا معنی کیا ہے adjectives is a word that describes a noun or pronoun ایسا لفظ جو noun یا pronoun کی صفات کو بیان کرتا ہے adjective کہلاتا ہے مثال کے طور پر سارا is a clever girl clever is an adjective and it describes سارا سارا ایک خوشیار لڑکی ہے اس میں خوشیار سارا کی صفت ہے جیسے یہ small bird size ہے red cap رنگ ہے اور two chairs تعداد یہ سارے adjectives ہیں تو adjectives questions کا جواب دیتے ہیں what kind اس کی قسم کیا ہے which one کون سا ہے how many number کتنا ہے اور how much مقدار کتنی ہے جیسے یہ ایک example ہے today is a warm day with hundreds of birds chirping is in the clear blue sky آج ایک گرم دن ہے سینکڑوں کی تعداد میں پرندے صاف نیلے آسمان پر چہ جا رہے ہیں what kind کس طرح کا دن ہے گرم ہے کتنے birds ہیں how many تعداد ہنڈرڈ سینکڑوں کی میں ہیں اور آسمان کیسا ہے clear blue sky نیلا صاف سترا تو to make a perfect sentence one should follow the following order ہمیشہ ترتیب کا لحاظ رکھیں پہلے size یا جسامت کے بارے میں بات کریں پھر texture کے پھر رنگ کے اور پھر type کے جیسے the yellow big beach shiny ball جو ہے یہ sentence inی ہے the big پہلے ہم نے اس کے size کے بارے میں بات کی پھر shiny texture کے بارے میں بات کی اور پھر ہم نے ییلو کلر کے بارے میں بات کی اور پھر ہم نے beach ball the big shiny yellow beach ball اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چار ہمارے پاس options ہیں famed famous famously اور infamous ان میں سے ہم نے ایک select کرنی ہے infamous کہتے ہیں بدنام بری شورت والا well known for some bad quality اور famously کہتے ہیں super relative fashion درجے کے لحاظ سے اور famed اور famous synonymous synonyms ہیں مترادف الفاظ ہیں تو ہم نے ان میں سے دونوں میں سے ایک کو choose کرنا ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تو اب ہم یہ جملہ دیکھتے ہیں اشفاق احمد وازا ڈیش رائٹر تو famed رائٹر کی بجائے famous زیادہ appropriate ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اشفاق احمد وازا famous مشہور مصنف تھا پھر سیمینار کہتے ہیں conference or other meeting for discussion or training جہاں پہ discussion اور معلومات دی جائیں اس کو سیمینار کہتے ہیں اب یہ ہمارے پاس چار ہیں information informed informative اور informing information معلومات informed اطلاع دینا informative معلومات اور informing مطلع کرنا تو this is a very ڈیش سیمینار تو سیمینار میں جب discussion ہوتی ہے تو معلومات ہوتا ہے تو ہم کہیں گے this is a very informative seminar کہ اس نے بہت زیادہ معلومات ہے پھر anxiety کہتے ہیں feeling of worry ایک feeling پریشانی کی تشویش کی اور anxiety ایک feeling ہے تو anxieties نہیں ہوتی خالی anxiety ہوتی ہے اس کا plural نہیں ہوتا تو اس لیے یہ لفظی exist نہیں کرتا اور anxious کا مطلب ہوتا ہے فکر مند نظر آنا کہ ایک بندے کو anxiety ہے اور anxious نظر آرہا ہے اور anxiously جو ہے وہ adverb ہے فکر مند سے my mother becomes ڈیش if I home late my mother becomes anxious if I get home late پریشان ہو جاتی ہے بار بار گھڑی دیکھ دی ہے اس کے بعد آگے ہے advisable to be recommended sensible مناصب اور advising کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا inform someone about a factor situation اب advise کا verb کا فرق ہے آپ advised بھی کہہ سکتے ہیں advising بھی کہہ سکتے ہیں advisable تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے it is dash to get the correct information from the university office تو اس میں advisable ہم لکھیں گے it is advisable یہ مناسب ہے کہ ہم university office ے پھر پریشان ہو جاتی ہے اگر میں دیر سے گھر ہوں It is dash to get correct information from the university office ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ it is advisable کیونکہ advisable تو کوئی ورڈی نہیں ہے اور advising ہوتا ہے سمجھانا Who is dash for this kios اس میں responsible responsive responding or responded اس میں responsible کون اس kios کا ذمہ دار ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا سمجھ بھی آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں